24 دسمبر 1924 کو امرسر میں پیدا ہونے والے محمد رفی نے پہلی بار 1941 میں لہور میں پنجابی فلم گل بلوچ کے لیے گانا گیا وہ خاندان کی سخت مخالفت کے باوجود مومبئی چلے گئے محمد رفی کو بریک تھرو 1947 کو ہدایتکار شوکت حسین رزوی کی فلم جگنو سے ملا جس کے بعد ان کی مقبولیت کے نہ تھمنے والے سفر کا آغاز ہوا چالیس سال سے زائد عرصے تک آواز کا جادو جگانے والے محمد رفی نے تیس ہزار کے قریب فلمی اور غیر فلمی نغمات ریکارڈ کروائے محمد رفی کو یہ ملکہ بھی حاصل تھا کہ وہ گانوں پر پرفارم کرنے والے اداکاروں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی آواز کا جادو جگاتے یہی وجہ ہے کہ پچاس ساٹھ اور ستر کی دہائیوں میں شاید ہی کوئی ایسا فلمی ہیرو ہو جس پر رفی صاحب کی آواز میں گیت پکچرائز نہ کیا گیا ہو گائیکی کلاسکی اور نیمت کلاسکی بجن ہو غزل یا ٹھمری محمد رفی ہر قسم کی گائیکی پر مکمل عبور رکھتے تھے آواز کے اس جادوگر کا سہر جیسے اپنے دور میں قائم تھا ویسا ہی آج نظر آتا ہے محمد رفی تو بہت یاد آیا